موسیقی اسے کوئے خاصت علامت میں سے ہے بل وہے پھر میں ہی ہی ہیں یہ صحیح تک آئے الامتے میں سے ہے بل وہ پھر میں سے ہی ہی اور یہ دین ط Darrin که ہوتی ہے یہ بھل غلن سے بھی پیدا ہوئی تھے یہ صداح پیدا ہوئی پھر میں اور یہ خشکی سے لیتا ہے گرمی خشکی سے گرمی تریسہ آسان مراج اس کا جو ہے یہ ہے عبادہ عدرق اور مناسکان یہ تینوں اچسام کی تھا سکتے ہیں اگر اس کا پیسٹ بنا لیا جائے اور تھوڑا شہد ملا کے اس کو چاٹا جائے یہ ہر طرح کی خانسی ہونا ہے کے علاوہ ملیٹ کی ہلزی سونف کیگر کا کون اور بادا تینوں یہ پانچے چیزیں ہم وزن لے کے پیسٹے اگر شہد میں ملا کے چاٹے ہیں تو کسی بھی کسی بھی خانسی ہوئی پائدہ مند اچھا ایک خانسی ہوئی یہ کالی پیسٹ کے لیتا ہے اور اس کے علامت یہ ہوتی ہے کہ کھانسے کھانسے کیا رہا لال ہو جاتا ہے اور جب کھانسے رسکی ہے تو سوڑی کی جواد آتی ہے تو اس کی عام دعاوں سے پائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ انتہائی چھکی کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں یہ جائے کہ اگر ایک جو سبح کو اور راکھ ناریل کا کھیل اس کو پیائے جا ہے تو تین سجار دن میں ایک آزی فتم ہو جاتا ہے اچھا 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 جو لوگ مشے کے عادی ہوتے ہیں عام طور پر جو لشا سگریٹ کے ذریعے یا دھوئے کے ذریعے لیا جاتا ہوں اور ان کے سینے پر بلغم جمع ہو جاتا ہے پھر وہ کھانستے ہیں اور اس میں بلغم بھی انتہائی پیلے رنگ کا نکلتا ہے اس کھانسی ہے اور اس بلغم کی نکالنے کے لیے یہ جو پانچ پیزو والا برکٹیو ہے یہ بہت اتنی ہیں اس میں بس یہ ہے کہ اگر یہ پچاس پچاس گلام کے سالہ برکٹیو ہے تو اس میں بیز گلام نوشادر ڈال دی جائے تو یہ نشے کرنے والوں کی کھانسی جو رک جاتی ہے سگریٹ پینے والوں کی یا تو اور دوسرے دیگر نشا کرنے والوں کی تو یہ اس کو بلغم سے برکٹ ساف کر دیتی ہے اور پکے وے بلغم کو نکال کے باہر پینک دیتی ہے یہ بہت بیتنی نشی اس کے لیے یہی طریقے سے اگر کسی کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے خانسی ہے لیکن سانس لینے میں دکت ہوتی ہے تو میتھی کا تعویٰ پیئے اس سے خانسی بھی دور ہوتی ہے اور سانس لینے میں بھی آسانی ہے اس کے علاوہ علسی خون کر اور پیس کر تین وزن شید میں ملا دیا جائے یعنی کہ اگر پچاس گرام علسی ہے تو جڑ سو گرام شید اور اس کو چاٹا جائے تو یہ ہر طرح کی خاصی کو اور دمے کی خاصی پر کو فائد دیتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر غربی کے پنجوں کی یخنی پی جائے تو خانسی کے لیے اور ٹی بی کی خانسی کے لیے بھی بہت ہی زود اثر رہی ہے اس میں یہ ہے کہ مسالہ وغیرہ گرام مسالہ وڑا دیں اسی طرح خانسی کے لیے پیاس کا پانی دیں گیاز وگر میں ہوتی ہے اس کا پانی نکال لیں اگر ایک چھٹاک پانی ہے تو آدھا پاؤ شید دال دیں اور دس گرام حلدی ڈال دیں اس کو پکا لیں جب پانی جل جائے خالی شید رہ جائے تو اس کو رکھنے پا لیں صبح دوپیر شام چاٹیں تو ہر طرح کی خانسی کو یہ دور کر دیتی ہے اس کے علاوہ دار چھوئے تو اگر پیس کے اور شید میں لائے رکھا جائے تو یہ خوش اور سر دونوں کھانسیوں کو فائدہ ہوا ہے صبح اس کا ریشو یہ ہوگا کہ اگر دس گرام دار چھوئے ہیں تو بیس گرام شید دگنی مقدار دگنی مقدار تو یہ بہت ہی مفید ہے بچوں کو بڑوں کو گوڑوں کو سب کو دیا جا سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک چیز آتی ہے یہ گھڑی پوٹی ہے دار چھوئے کی طرح ہوتی ہے تج کہلاتی ہے تج وہ بھی اسی طرح اگر شید میں ملا کے دی جائے تو بہت مفید ہے خانسی کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ جو حکینی دوائیں ہوتی ہیں جو شربت بنے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ہمدرد ہے یا تییتی ہے وغیر اس میں کونٹوں سے فائدہ مند ہوتا ہے اب جیسے کہ ہمدرد کا سکونی ہے شربت بلکہ شربت صدر میں مختلف نقریہ بناتی ہیں اور یہ بھیدرین ہے اسی طرح شربت اجاز ہے اسی طرح شربت زوفا ہے یہ فارما کوپیا کے نصر ہیں شربت اجاز ہے شربت زوفا ہے شربت صدر ہے لاز شربت یہ تمام کے تمام فارما پھائیا کے نصر ہیں اور ہر کمپنی سے ہر وغل ملیا تھا یہ بہت بہترین ہے شربت بنفشا ہے اگر تنگل کی زیادتی ہے تو شربت بنفشا بہت فائدہ تھا ہے شای ہے کہ اگر اس طرح شربت اتفاق کرے نہیں یہ جو الیوپیتھک ہوتے ہیں ان میں نقصانات ہوتے ہیں یا یہ بھی کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں بہت فائدہ نظر ہیں یہ شربت بھی حاصل مقال سے یہی ہے کہ آپ نیچرم بلا رہے ہیں وہ ایکسڈکٹ سے بنا رہے ہیں چھوٹا اب تمام شربتوں میں ہم کیا ہوا ایمونیا اور سوڈیم پلو ریٹ وغیرہ ہوتا ہے ایمونیا کے نوشادر جوہر ہے سوڈیم پلو ریٹ کے آیا ہے نمک پکایا ہوا تیار کیا ہوا ہے چھوٹے بچے کو اگر خاصی ہو جائے بہت چھوٹے بچے کو اس کے لئے یہ ہے کہ دالچینی عمر کے لحاظ سے پر ایمونیا ماں کے دودھ میں یا شہد میں ملاکش ہٹھا دی جائے اگر بچہ ایک سے تین ماں کا آیا تو مصر کی دال سے آدھا حصہ دالچینی کا اس کو دن میں دودھا فرکت آئے اسی طریقے سے بچوں کو نمونیا وغیرہ کا ہو جاتا ہے تھنڈ کا اثر ہو جاتا ہے اور اس سے سینہ خلا پتا ہے ایک لونگ ایک کالی مرش اور ایک پکڑا ایل دارچینی ایک گلاس پانی میں ڈال کے پکڑ جب وہ ایک قب رہ جائے تو اس کو چھاند کے رکھنے ہلکا تو بیٹھا کر کے وہ یہ کی چمچ پڑا پڑا گرم در کے دن میں تین چار دفعہ دیتا ہے ہندگاثر ختم ہو جائے سبراہ یہ جو آپ نے ہندگی کا بتایا ہے ہندگی کا بتایا ہے ہر مزاج کے لیے ہندگی بہترین ہر مزاج کو قائدہ کرتا ہے جو شیر پر بچے ہوتے ہیں یہ مشہور ہے ہوا دین میں کہ چھ مہینے تک ان کو پانی نہ پھلایا ہے دیکھیں ایک کترے کچھ کترات دودھ کے علاوہ کیا ہے اصل میں اتنے پر بچے کے لیے جتنے پانی کے ضرورت پھلیے وہ ماں کے دودھ سے پانی پورا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آج کال ہمارے ہاں تو فیڈ کراتے نہیں ہیں اور وہ ڈبوں کا استعمال کرنے ہیں ڈبے میں دودھ میں ہے گیا وہ جتنا پھلا رہے وہ سب پانی ساتھ تو اس لیے بچے کو ایکسٹرا پانی کے ضرورت میں جب ہم چلتے پھٹتے ہیں بچے جب چھلنے لگتا ہے اور چلنے پھٹنے کابل ہوتا ہے یا وہ کروڑے بدلتا ہے تو اس کی بردیش ہوتی ہے پھر اسے پیام سکتے ہیں پھر اسے چھوڑے سے پانی کے ضرورت دونے گئے مردہ پانی کے ضرورت بچے کو نہیں ہوتی ہے اچھا تو یہ بچے کے اگر ناک بندو دیتی ہے بچے کے اگر ناک بندو دیتی ہے تو ہم کسی دیش ناک بندو دیتی ہے بڑا آسان ہوتی ہے جزا قلقہ بچے کی ہے